ایک بار شیواجی یود کے دوران بری طرح سے تھک گئے آس پاس کچھ نہ دیکھ وہ ایک ونواسی بڑھیا کے گھر میں جاگ اسے بہت بھوک لگی تھی آتا انہوں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا سینک سمجھ کر بڑھیا نے ان کے لیے پرین پورک کھچڑی پکا کر ایک پتل پر پروز دی شیواجی کو بھوک زور سے لگی تھی آتا انہوں نے جلدبازی میں کھچڑی کے بیچ میں ہاتھ دے مارا اور اپنی انگلیاں جلا بیٹھے یہ دیکھ کر بڑھیا بولی سینک دیکھنے میں تو تو سمجھدار دکھائی دیتا ہے پھر بھی ملک شیواجی کی طرح گلتی کر رہا ہے یہ سن کر شیواجی کے کان کھڑے ہوگے وہ بولے مائی شیواجی نے ایسی کیا گلتی کی جو آپ ان کو ملک بول رہی ہو اور میری گلتی بتانے کی بھی کرپا کریں بڑھیا بولی سینک جس طرح تو کنارے کی ٹھنڈی کھچڑی کھانے کی بجائے بیٹھ میں اپنا ہارڈ ڈال کر اپنی انگلیاں جلا رہا ہے اسی طرح شیواجی بھی پہلے چھوٹے چھوٹے کلوں کو جیت کر اپنی شکتی بڑھانے کی بجائے بڑے کلوں پر دعویٰ بول کر مو کی کھاتا ہے اس لیے میں نے تجھے شیواجی کی طرح ملک کہا اب شیواجی کو اپنی ہارڈ کا قارن سمجھ آ چکا تھا انہوں نے پہلے چھوٹے چھوٹے کلوں کو جیت کر اپنی شکتی بڑھانا شروع کر دیا اور بعد میں بڑے بڑے کلے پر ہی فتح کر لیے شیواجی کو پوری مائی کی سیکھ کام آگئی تو دوستو آشکرتو آپ کو یہ کھانی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں جلدی ایک اور ایسی ویڈیو کے ساتھ دنیوار